بسم اللہ الرحمن الرحیم آئرن ڈافیشنسی اور اس کو کس طرح سے ٹیٹ کیا جا سکتا ہے طبی دنیا کی یہ ایک بہت اہم ویڈیو ہے تبابت کے اندر ہمیں بہت سے چیزوں کو مدنظر رکھنا پڑتا ہے تو آئیے چلتے ہیں کہ اگر آپ کو خون کی کمی ہے ریڈ بلیڈ سل کی کمی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو کون کون سے پرابلم فیج کرنا پڑ سکتے ہیں تو دیکھئے خون کی کمی سے ایک تو سکین یا چیرہ جو ہے وہ ضرد ہو جاتا ہے اور تھکاور بہت زیادہ ہوتی ہے دوسری جو ہے اگر آپ ایرن ڈافیشنسی کو سیچ کریں نیٹ کے اوپر یا پھر مختلف جو ان کی بوکس ہیں لپیتھکی ان کو سٹیڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے جو سمٹمز یا انعامات ہیں اس میں کہیں تو وہ لکھ رہے ہیں کہ سکین جو ہے وہ یا انوش ہو جاتی ہے پیل سکین یا یلوش سکین اور کہیں پہ وہ لکھ رہے ہیں کہ ہاتھ پاؤں کا سر دو جانا کولڈ ریس آف ہینڈ تو دیکھیں اگر ان صرف دو چیزوں کو مدر نظر رکھا جائے باقی تھکاور کو مدر نظر نہ رکھا جائے بھوک کی کمی کو مدر نظر نہ رکھا جائے دیکھیں بھوک کی کمی بھی جو ہے ہمارے قریب بلگمی مزاج اور اصابی مزاج میں ہوتی ہے اس طرح سے آتھوں پاؤں کا تھنڈا ہونا بھی ہمارے قریب جو ہے اصابی مزاج کے اندر ہوتا ہے تو جو رنگ کا پیلا ہونا ہے وہ ہمارے قریب بھوکی مزاج یا گرم مزاج میں ہوتا ہے تو یہاں پہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے جو کہ ایلوپیتھی کو سمجھنا چاہیے اور سمجھ کے اس کو ٹوٹ کرنا چاہیے تو تبہ یونانی جو ہے یا تبہ سابر جو ہے تبہ سابر بھی تبہ یونانی کی ایک قسم ہے یا بلکہ تبہ یونانی ہی ہے اس کو ہی اس کا آپڈیٹ ورجن آپ کہہ لیں اس کو تو خیر بھارت جب ہم سمجھ کے چلیں گے تو انشاءاللہ معاملات بہتر ہوں گے تو آج آپ لوگوں کو میں ایسی چند ٹپس دینے والا ہوں جو کہ میرے مالچ بھائی جو ہیں ان کے لئے بھی فائدہ کریں گی اور آپ لوگوں کے لئے بھی فائدہ کریں گی سب سے پہلے دیکھیں جی اگر آپ کو سکن جو ہے وہ یلوش ہے پیلی جلد ہے اور آپ نے اپنا سی بی سی کروایا ہے تو آپ کو سی بی سی کے اندر ڈاکٹر نے کہا جی آپ کا جو ریڈ بلنڈ سیل کی یا ایچ بی جس کو کہا جاتا ہے وہ ویلیو ہے وہ کم ہو گئی ہے آر بی سی کی یا پھر ایچ بی آپ کا کم ہو گیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے گھبرانا نہیں ہے صرف اور صرف یہ کرنا ہے فولاد یعنی آئرن جو کہ صدیوں سے یعنی جب ایلوپیتک کا نام بھی نہیں تھا تب سے بھی فولاد استعمال ہوتا رہا ہے اور یہاں تک ہے کہ ایلوپیتی جو ہے وہ اس چیز سے انکار کاری نہیں سکتی کہ فولاد کا استعمال وہ نہیں کرتے ہر جگہ پہ فولاد کا استعمال ہو رہا ہے آپ نے کرنا ہے جی فولاد لینا ہے دو حیثے اور ٹھکری نشادر لینا ہے ایک حصہ اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اور پانچ سو میلی گرام کے کیپسل بڑھنیں ایک کیپسل روزانہ ہمراہ کچھی نسی دودھ کی نسی یا پھر شرپت بزوری یا پھر دودھ کے ساتھ سندل کے شرپت کے ساتھ یعنی اس کا جو بدرکہ ہے وہ آپ نے کوئی ٹھنڈی چیز استعمال کرنی ہے کیونکہ سفرا کی جاتی ہے تو دوسرا فولاد جو ہے اس کے اندر جب چیز کی نشادر ڈالا جائے گا تو انشاءاللہ آپ کا جو ایچ بی کم ہے یا پھر آپ کا جو ریڈ بلنسل کی کمی ہے تو ٹھیک ہو جائے گی دوسرا نمبر پر اگر آپ کی ہاتھ پاؤں تھنڈے رہتے ہیں بی پی آپ کا کم ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کا ایچ بی بھی کم آیا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے کچھتہ فولاد لینا ہے دو حصے اور اس میں ایک حصہ آپ نے شب یمانی بریان یا اس کو عام لفظوں میں پھڑکڑی سفید بریان یا پھڑکڑی سفید پھولا بھی کہا جاتا ہے دو حصے آپ نے کچھتہ فولاد ڈالنا ہے ایک حصہ آپ نے شب یمانی وہ ڈالنی ہے تو آپ کا بہترین مرکب تیار ہے اس کے بھی آپ پانچ سو میلی گرام کے کیپسل بریں ایک کیپسل روزانہ اب آپ نے بدر کا چینج کرنا ہے اب آپ کیا کریں گے دارچینی اور چائے کی پتی دودھ یہ آپ نے چینی کم ڈالیں بالکل لائٹ چینی ہو چینی نہ ہونے کے برابر ہو بہتر یہ ہے کہ اگر اپنے میٹھا ڈالنا ہے تو گھڑکا میٹھا ڈالیں یا شید کا میٹھا ڈالیں شید اور گھڑکا میٹھا آپ ڈالیں اس کے ساتھ دودھ کے اندر تھوڑے دارچینی ڈالیں اور وہ اس کے ساتھ آپ روزانہ ایک کیپسل لیں گے تو یہ نوٹ فرمالیں کہ کچھ ہی دنوں کے استعمال سے آپ کی جو علامات ہیں وہ دور ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ کا ایچ بی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا اس طرح سے تیسری ایک آلت ہوتی ہے جو کہ بہت ہی کم لوگوں کو ہوتی ہے وہ کیا ہو سکتی ہے وہ ہے جی گھتی سابی مزاج میں خون کی کمی ہونا گھرمتر مزاج میں خون کی کمی ہونا جو کہ نہ ہونے کے برابر لوگوں کو ہوتی ہے کہہر باراً اس کی علامات میں نہ تو ہاتھ پونچ جلتے ہیں پیلا ہوتا ہے اور نہ ہی ہاتھ پونٹ تھنڈے ہوتے ہیں نہ ہی ان کا بی پی لو ہوتا ہے اگر ایسے لوگوں کی ایچ بی کام ہو گئی ہے تو ان کی ٹیٹمنٹ کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے ان کی ٹیٹمنٹ کے لیے بہت آسان نسخہ بزا رہا ہوں کشتہ فلات دو حصے اور اس میں سوہا کا بریام کھلا کیا ہوا یعنی سوہا کا وہ آپ نے ڈالنا ہے ایک حصہ اور اس کو بھی اس پر ممول آپ جو ہے وہ مکس کریں مکس کر کے پانچ سو میلی گرام کے کیپسل پانی سے صبح و شام استعمال کریں انشاءاللہ چند ہی دنوں میں وہ جو پیشنٹ ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا تو یہاں پہ میں بتا رہا ہوں کہ آئرینڈ ایفیشنسی کی وجہ سے جو خون کی کمی یا ایچ بی کی کمی یا ریڈ بلیڈ سل کی کمی آپ کو آئی ہے اس کو پہلے سمجھیں اس کو دیکھیں ایسے ہی نہ بوتنے لگوانا شروع کر دیں خون کی یا پھر ویسے باقی جو خون کو بہتر کرنے کے لیے ایلوپیتھک میں بوتنے یہ ڈپن لگے جاتی ہیں لیکن ایلوپیتھی جو ہے وہ نظریہ غلط نہیں ہے میں اس کو انکار نہیں کرتا لیکن اس کو اپ ڈیٹ کرنے کی بجائے اب اس کو کیا کیا جا رہا ہے اس کو ڈان کیا جا رہا ہے تمام طرح انٹی بارٹکس جو ہیں وہ نقصان دے ہیں اور اس طرح سے وہاں پہ جب ملٹے ویٹیمن کی بات ہوتی ہے تو اس میں ملٹے ویٹیمن پلس منرل یوز ہو رہا ہے اب منرل میں دیکھیں تو وہ کیا ہیں یہ داتیں ہی ہیں جیسے فلات جو آپ دیکھیں فولک کرسڈ مارکیٹ میں بڑا پڑا ہے ایلوپیتھی کی مارکیٹ میں تو آپ اس کو خود استعمال کریں بہت آسان ہے بہت سستہ ہے چند پیسوں میں آپ کا کام بن جاتا ہے اور اگر آپ اس کو ایک لیمٹ کے اندر رہ کے استعمال کریں اور مزاج کے حساب سے استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کا کوئی پرشانی نہیں ہوگی اگر آپ بنا سکتے ہیں تو ٹھیک نہیں تو ایک فون کا لمحے کریں ہم آپ کو بھیج دیتے ہیں چند پیسوں کے عوض میرا جو رابطہ نمبر ہے وہ نیسے چل رہا ہے اور ایڈریس بھی چل رہا ہے فیمان اللہ اللہ حافظ افرامو لیکن افرامو لیکن